احضر صلی اللہ علیہ وسلم کا شب میراج کے تعلق سے جو آسمان کی سائر کرائی گئی اس زمانے میں آج کل کے لحاظ سے اس کا کیا ایکسپلینیشن ہوگا یہ فیزیکل تھا یا سپریچول تھا فیزیکل تو ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ہے کیونکہ اگر فیزیکل مانیں گے تو خدا کائنات کے کنارے پر کہیں بیٹھا ہوا دکھائی دے گا اور وہاں نہیں ہوگا جہاں رسول اللہ سلم تھے اور اسنا بے عبد ہی فرماتا ہے اسرا کے تعلق میں اور دوسری جگہ بھی اور آیات ہیں جو واضح کرتی ہیں وہ خدا تو ساتھ لے کے چلا ہے جو لمح لمح ساتھ تھا اس نے وہاں جا کے چیرہ اٹھا اٹھانا تھا جو زمین کا کائنات کا کنارہ یہ تو بالکل ایک لغب بات ہے دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ اگر وہاں ہے اور وہاں نہیں جہاں رسول اللہ سلم ہے تو پھر ساری کائنات خدا سے خالی ہو گئی اور ایک ہی جگہ ہے جہاں خدا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ نور سماواتے واللہ اینما تولو فثمہ وجہ اللہ ہے جدر موکروں کے وہاں خدا کا چیرہ ہے اس لیے یہ جو خیال ہے یہ بچے گانا خیال ہے جسمانی ارتقاء ممکن ہی نہیں کیونکہ اگر جسمانی ارتقاء کو مانیں گے تو خدا تعالیٰ ہاتھ سے جائے گا کیونکہ جسم روح کی طرف حرکت نہیں کر سکتا ایسی روح کی طرف جو کائنات میں ہے جگہ ہے یہ ہے اصل مضمون جس کو پچھاننا چاہیے اگر میں آپ کی طرف آتا ہوں اس لیے کہ آپ جسم ہیں میں کی جسم ہوں میں جب آپ کی طرف آؤں گا تو یہاں سے جگہ خالی کروں گا اور وہاں پہنچوں گا اور اگر ایک روحانی وجود ہے جو پھیلا ہوئے مثلا ریڈیئیشن ہے یہاں وہ روحانی وجود اس طرح تو نہیں مگر نسبتا ہے تو میں ریڈیئیشن جو میرے اندر بھی موجود ہے آپ کے اندر بھی موجود ہے اس کی طرف میں کیسے حرکت کر سکتا ہوں تو جسم کی حرکت جسم کی طرف ہوا کرتی ہے روح کی طرف نہیں کیونکہ روح کا مضمونی ہے علاقہ اس کی ڈیمنشنز اور ہیں اس لیے اللہ اللہ کی طرف جسمانی حرکت ممکن ہی نہیں ہے لیکن روحانی حرکت ممکن ہے اور اس کا کوئی منتحہ نہیں ہر انسان کی اپنے استطاعت کے مطابق اس حرکت کا ایک کنارہ سمجھا جائے گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دل ہے جس پر خدا نازل ہوا ہے وہی عرش تھا اس عرش پر جو خدا کی جلوان روائی ہوئی ہے اس ہی کا نام میراج ہے اس میں تمام آئندہ زمانوں کی حقیقتیں بھی بیان فرما دی گئیں امت مسلمہ کا عروج اور پھر زوال کی باتیں بھی بتائی گئیں اور قیامت تک کے واقعات کا خلاصہ اس تجربے میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اگر یہ نہیں مانیں گے تو بیری کہاں سے دکھائیں گے آپ پھر وہاں کائنات کے کنارے پر ایک بیری بھی ہوگی ہوئی ہے اور کائنات وہ جو ہمیشہ وسط پذیر ہے کیا خدا اسی رفتار سے پیسے ہٹتا چلے جاتا ہے اپنے عرش کو لے کر اور خدا خود فرماتا ہے ہم نے زمین و اسمان کو ویدہ اِنَّا الَا مُوسِهُونَ اور ہم مستلسل سے وست دے رہا ہے تو ایکسپیننگ یونیورس کا تثبت تو قرآن کہہ رہا ہے میں سائنس دار کی بات نہیں کر رہا جو کہتے ہیں ہم سائنس کی پروانی میں ان کو قرآن کی یاد دکھاتا ہوں اب بتاؤ کہ خدا وہ اس وقت نزدیک تھا اب دور ہٹ گیا ہے چودہ سو سال میں فیس سیکنڈ ایک لاکھ ساٹھ ہزار یعنی سورج کی روشنی کی رفتار سے نہیں بلکہ اس سے کچھ کم اس رفتار سے کائنات غصت پذیر ہے اور اس جس کا عرش کنارے پر بیٹھا ہوا ہے وہ بیری بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور یہ خدا بھی ساتھ عرش لے کے اڑی جا رہا ہے پرلی طرف کیسا لغب تصور ہے کوئی انسان جس کو قرآن کریم کی عظمت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو خدا کا تصور قرآن سے سیکھا ہو اس کی ظاہری تعبیر کو مانی نہیں سکتا بیری کیوں ہے بیری وہی روحانی مناظر ہیں جن کی تعبیریں کی جاتی ہیں عربوں میں اس وقت بھی رواج تب بھی ہے کہ بار کے طور پر بیریان لگاتے ہیں بیریان ایک حد کے ختم ہونے بیریان ہمارے ملک میں بھی لگائی جاتی ہیں کسرس سے جھار بیریان وہ کھیتوں گردگی اور وہ زیادہ محفوظ ہے کیونکہ کانٹے ایسے سخت ہوتے ہیں کہ انسان اس کو نکل کے پریتر نہیں جا سکتا وہ ہیں حد کی نشانی تو مراد ہے کہ بندے کی حد وہاں ختم ہوئی اور خدا کی تنظیحی صفات وہاں سے شروع ہوتی ہیں خدا کا وجود نہیں خدا کی تنظیحی صفات جن کو بندہ حاصل ہی نہیں کر سکتا بعض صفات ہیں جن میں خدا کا حکم ہے کہ یہی رنگ اختیار کرو بعض ہیں جو شرک ہوگا اگر آپ سمجھیں کہ آپ میں بھی وہ صفت ہے عدم سے وجود میں لانا یہ تنظیحی صفت ہے متقبر ہونا اس کا اس کی تنظیحی صفت ہے اس کو سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا مجھے سجدہ کرو تو یہ وہ تنظیحی صفات ہیں جو وہ سرحد ہے انسانیت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مراج اس آخری حد تک ہوا جس حد تک بندے کے اندر فطری صلاحیت اور استضاعت موجود تھی اس کے بعد اگر آگے بڑھتا تو پھر خلائی کا دعویدار ہونا پڑنا تھا ٹھیک ہے کہتے ہیں وقت ہو گیا اس کے ساتھ ہی باقی پھر آپ کے ساتھ بیٹھنے کا تو بڑا لطفہ رہا تھا میرے دیر تو نہیں چاہتا ختم کرنے کو پھر جمعہ بھی ہے انشاءاللہ مرتے رہیں گے کبھی میں آؤں تو آپ اس سے بلاہ ضرور کریں اور کبھی لینڈر بھی آئیں تو اس کو لازم کر لیں میرے لئے وقت نکارنا دیسے